ہیلو ویورز کیسے ہیں آپ میمیت کرتی آپ سب خیریوں سے ہوں گے شکر ہے ہم سب بھی خیرے سے تو چلے آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں تو بس ابھی صبح کا ٹائم ہے ناشتہ گھر کے کام پہ لگے ہیں کیونکہ گھر ہو رہا تھا کافی گندہ وہ دنوں سے کہہ رہا تھے لیکن گھرمی کو دیکھتے ہوئے نہیں ہو رہا تھا لیکن آج میں نے ہمت کری لی میں نے کہا نہیں پھر آگے آج سے فرس جولائی بھی ہو گیا ہے اور پھر ہمارے سامن کے ورد شروع ہو جائیں گے تو میں نے کہا گھر کی صفائی تو لازمی کرنی ہے تو اس کے لئے جلدی جلدی آج سارے گھر کی صفائی کری پہ پورا گھر بکرا ہے ابھی صرف یہ سائیڈ صاف ہوئی ہے اوپر سے جالے بہرہ جو تھوڑے بہت تھے بہلے بھی ہٹائے تھے پنکھا جو ہے بہت صاف کی ہے اور یہاں سے بس طرح ہرہ ساری چیزیں چینج کیے کشنٹ کور ہرہ یہ سارا ساف کر کے ساری چیزیں ساف کر لی بس یہ چیزیں غیر لیے ابھی جو ہے اس کے نیچے جو سامان ہے نا وہ نکالنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے پنکھا میں نے بن گیا میری اس وقت حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کیا اور یہ بہت گرمی ہے لیکن کام کرنا ہے کیونکہ آگے پھر ہمارے بار شروع ہو جائیں گے تو اس سے پہلے گھر کی صفائی لازمی ہوتی ہے کوئی تی دیوار آئے تو ہ ہمارے تو سب سے پہلے گھر کی صفائی ہوتی ہے کیونکہ گھر صاف ہوگا تو تی دیوار ماناتے میں بھی اچھے لگتے ہیں ہمارے تو یہ کہتے ہیں بھوان جی گھر میں نواز کرتے ہیں تو گھر صاف سے طرح ہونا چاہیے تو بس سارے گھر کی صفائی شروع کر دی ہے ہاں سارا دن اسی میں ہی لگ جائے کیونکہ گرمی بھی ہے پنکھا بھی بند کی ہے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بیٹریوں کر رہی لیکن ابھی میں یہ تو شروع صبح سے ہی لگی یہ جگہ جو ہے نا صاف کرنا مشک سارا بستر ٹھائے باہر دھوپ تھوڑی سی ہلکی سے لگوائی ہے جھاڑ کے دوبارہ بچھا کے کور بھی ہا کے چڑھا دیا بھی جو نیچے اتنا سارا گھن پڑا گا ہے نا یہ دیکھیں اب یہ سارا صاف کرنا بھی باہر کی بھی رہ گئی ہے تو بس آس سارا دن اسی میں گزر جائے گا اور آج یوٹیوب پہ کام کرتے کرتے ایک سال ہو گیا اور پتہ بھی نہیں چلا وقت کیسے گزر گیا سوچتے تھے ایک ویڈیو بنائی دوسری ویڈیو بنائی کیا ہوگا اور یہاں تک آگے بس آپ لوگوں کی سپورٹ اور دھواؤں سے آگے بھی جانا ہے اور بہت آگے جانا ہے یہ آپ لوگوں کے پیار سے ہی ہو سکتا ہے تو پلیس جو نئے آرے تو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ہم ایسی طرح سپورٹ کرتے رہے کہ ہم آگے اچھے اچھی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لے کر آتے رہیں تو وہ سبھی کام بھی رہ کرتے ہیں کہ بہت گرمی لگ رہی ہے اور جلدی جلدی سارا کام بھی سمیٹنا ہے شام سے پہ پہلے پیشام کو بھی کھانے بھائرہ کبھی ہوتی ہی ٹینشن تو وہ جلدی سارا کام سمیٹتے ہیں بچی بھائی کہ اچھے پہلے ہی جو ہوا پہلے ہی تک آج چلے ہی کم سندگیتے ہیں بچی بھائرہ پہلے ہی چھڑے ہی تھے بچی بھائی پہلے ہی تک آبہ کاری سارا پہلے ہی اب ہی دو در بھائی پہلے ہی کہہ رہے کہ جب ہوں کی ٹی دین ہے کہ میں یہ سام سفر کبھ کرتے ہیں کہہ رہے ہی آرہ کمٹھے پہ لگی بسکر جو گرمی پھی زیادہ ہے میں نے کہا کہ آپ چلے جائے سکر آپ کی سٹویٹ کو بھی لے جو اور آپ کی سٹویٹ کو بھی لے جو جاؤں باجی کے اکھر آپ لوگ بیش پی ہو جائے نا بیٹی پرٹی لگی تک پر آس تکی کر رہے ہیں کہہ رہے ہاں ہم چلے جاؤ پچھے تو مجھوش ہوئی میں نے کہا نہیں اسی بیٹی سٹویٹ کو بھی لے جوش نہیں ہوتی تو آم کار روئی اس کام کر رہی تو چلے جوش میں بکا دی میں نے کہا کہ آپ لوگ چلے جائے کہیں نہیں ہم یہ دنی پر سوائے نہیں جیسے ہی آپ کی مجھوش کیا گئے سکتی یہ رکھنکھا لگے اس کیا جو پچھتی ہو اور سکتون ہے جنہی سے ہی گورت ہے رہا سڑاتی کہ لائٹ آجے تو پیتر کام شکر تیویر سب بھی فارق ہوئی ہو اور ابھی چار بچنے والے ہیں سارے کپڑے بھی میں نے گھر کے دھو دیئے یہ بھی ڈال رہے ہیں اور دھوپ اتنی زیادہ تیز اور ساتھ اتنی گرم لو چل رہی ہے نا تھگ گئے آج تو برا حال ہو گیا بہت زیادہ لیکن یہ شکر رہے کہ گھر ساف ہو گیا اچھے سے اور بھی سارے کپڑے دیکھیں بھی باسکٹ میں پڑے ہوئے بھی ہیں اور ساری رسلیاں بھر بھی دیئے سارے کپڑے جو ہے میں نے ہاتھ سے دھوئیں مشین نہیں لگائیں میں کہ مشین میں پانی بہت زیادہ ڈالکتا ہے اور پھر بہت زیادہ گند بھی مجھ جاتا ہے مشین دھو سمیٹو اور اتنے سارے جگہ بھی اتنی نہیں ہے میں نے کہا ضرورت ہوتی تو لگا لیتے لیکن ابھی بس پانی کے تھوڑی شاڑے سارے کپڑے میں نے ہاتھ سے ہی دھو لیے ابھی ہوا چل رہی ہے لیکن جو ہے گرم ہوا اتنی لور ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ابھی کپڑے ڈال رہے سارے پسینے میں بھر گئے میں بیٹی کو لیمو پانی دیکھ کر رہی میں نے کہا آپ لیمو پانی منا کے رکھوں پاپا کے ساتھ جاتی کپڑے ڈھرے ڈگوا کے آتی ہوں اور پھر پاکی کے کام بھیرا کریں گے کپڑے ڈال کے آگے ہیں اور حالت بوری ہوگی بیسا بھی لیمو پانی بنائے ہیں یہ پی رہے ہیں اور پوری گردان سارا جو چہرہ ہے میرا سارا جو ہے وہ پتوں سے بھر گیا ہے ایسی پتے لکا لائیے وہ بس سوئی چوبوتی ہے تو بس پنکھے کے آگے تھوڑا سا بیٹھے ان کو ہی میں نے کہا آپ بھی بیٹھو یہ تو پورے گیلے ہوگے کپڑے کیونکہ ہم اس سے پہلے کے گئے تھے کپڑے ڈال رہے تھے اور دھوپ بھی اتنی زیادہ ہے بچہ باہر کھیل لیں گے بچہ بھی ہوش بھی ہوگی تو میں کہا بچوں کو بھی چین نہیں ہے اتنی گرمی میں کیا زورت ہے باہر جا کے کلپیٹ کھیل لے گی تو بھی تھوڑا پکھے گا بیٹھے تھوڑا سپون لیتے ساتھ ساتھ مبو پانی پیتے ہیں مبو پانی پینے سے تھوڑی سی انرجی آئی ہے جیسے لائٹ آتی تو کام گھر کرتے کھانا گھر کر دیکھتے کہ آج بناتے دال میں نے بنا لی ہے چنے کی دال بنای ہے ڈبل تڑکے والی اور ٹوماتل کا تڑکہ لگ دیا ہے لسن زیرا اور گول میریج کا تڑکہ لگ دیا ہے جو گول میریج ہوتی لائٹ والی تو وہ بنا کے ابھی چاون کا پانی رکھتے آئی ہوں لائٹ گئی بھی ہے اندر ہندیرہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں تو بس میں باہر آکے تھوڑی در کھڑی ہوگی میں نے کہا چلی پانی جب تک وائل ہوتا ہے تمہیں یہاں آکے کھڑی ہو جاتی یہ بھی ساتھ کھڑے ہوئے یہاں پر تو ذرا سا دروازہ کھولو تو مکھیاں آ جاتی ہیں مکھیاں مجھے اتنی بری لگتی ہیں جی ہاں گرمی بہت زیادہ ہے آپ ہمارے دیکھ سکتے ہیں آپ پشاور پر پشاور کے اندر زیادہ ٹمپریچر ہوا ہوا اتنی گرمی ہے اب یہ تھوڑی سے درازے کے آگے سے صفائی کیے یہ سارے صفائی کر کے جیسے درگے پر نہاں دھوکے میں کھڑا ہوں لیکن پہلے وہ جسم پانی سے گھلا تھا اب پسینے سے گھلا ہوئے اب اب اتنی سیخ ہے اتنی تپیش ہے پکی جگہ نا تو بہت زیادہ تپیش چھوڑتی ہے بلکہ پاکستان میں سب جگہ گرمی ہے آپ ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ بارش برسا دے اچھی والی درمی کا کوئی توڑ نکال دے بارش دے دے اچھی بارش دے اچھی زیادہ بارش دے لیکن خیر کی دے تو اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم توڑی سے درمی میں درمی کی شدت میں کمی آ جائے گی تو گرمی کی جب شدت میں کمی آ جائے گی تو تو رسا پر انسان کو سکون ملتا ہے ابھی جو حب سوری اس سے زیادہ جو بسینہ جو لکلتا ہے حب سو ہوتی تب بہت زیادہ جتنا پانی پی پتہ نہیں چلتا کہاں جا رہے اور بس دم جیسے گھٹنے والا ہو جاتے ہیں ایک لیٹر کی بوتر ایک لیٹر ایک میں ایک لیٹر کی بوتر کہاں ساردی میں میں پیتا ہی نہیں ہوں چوبیس چوبیس گھنٹے میں دو دو گلاس دن دن گلاس مشکل سے اور گرمی میں تو ایک ٹیم مو سے بوتر لگا اور لیٹر کی تو پانی کا ختم پانی ختم ہو جاتا ہے تو وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہے تاپیش بہت زیادہ ہے دراصل چاروں طرف پہاڑ ہے نا وہ سکھتے ہیں دھوپ سے سارا دن دھوپ ہوتی اور پہ وہ سکھ چھوڑتے علاقے سارے گرم ہوتے جتنی سردی پڑتی ہے اور تو اتنی گرمی بھی یہاں ہوتی ہے تو خدا کی طرف سے چاروں موسم ہم چاروں موسم کو انجوائے کرتے ہیں گرمی کو بھی انجوائے کر رہے ہیں بس ہے خدا ہم چھوڑا سب برداش دیں کیونکہ جو گرمی کی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ ہے ساردی تو چلو بندہ گزارہ کری لیتا ہے گرم کپڑے پہن گیا ہے بزگیا یدائیں بھائیں گرم سوپ پہ لیتے ہیں اکثر ہم دھون ہوتی تو سوپ پینے جاتے ہیں بہت مزا آتا ہے اتنا موسم وہ یاد آ رہے نا کہ بہتا ہے میں آپ کیا پانی پیلے گرمی میں جتنے بھی مشروعات پیلے چندہ کچھ بھی وہ تھوڑی در کی بات ہوتی اس کے بعد پر وہ اس سسٹم ہوتا ہے ابھی میں جاتی میں پانی رکھی آئی تھی سیلنڈر پر بائل ہونے کے لیے وہ ہو گیا بہتا چاول بناتی ہے جنگی سے دائن میں نے بنا دیا لیکھی یہ دیںگیار تمائٹر تقنیéra چامل میں نے اقرال پانیром جنگی ہوں گی جنگی ہوں گی چھہر 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 کھانا 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 نہ کھانا ایک برابر ہو گیا پانی ہی صرف کیا گیا نے شوک سے ڈال چامل بھی بنائی تو مشکل سے ایک پلیٹ بھی نہیں کھائی گئی تو کتنی گرمی پسینے بھی بھر گئے بلکہ کھایا ہی نہیں کہ روٹی بھی ڈالی تو بھی کہہ رہے کہہ رہی سی میں نے روٹی ڈالائی چامل ہی کھا لیتا تو ٹھیک تھا میں نے کہا بس کیا کریں کپڑے لاکھی نے رکھے تھے کچھ پہلے لاکھیں رکھ دیا تھے وہ میں نے کہہ کر کہ وہاں پر رکھ دیئے سارے پہننے والے یہ جس طرقی تھے کشن زوہرہ تھے تو یہ بھی میں کر رہی تھا ہے پنکھا میں نے آج بڑھ کی ہے کیونکہ کل میں نے وڈیا دیکھی بتایا مجھے کسی نے کہ بہت زیادہ اس میں آواز پنکھے کی آر تھی تو ابھی میں نے بیٹی وہ کہا بیٹی کہا کہ بند کرتے تو کہہ رہی ممہ اتنی ساتھ گرمی ہے میں نے کہ بیٹھا کیا کریں میں نے کہتنا زیادہ اس میں شور آتا ہے تو ایک دو چار منٹ کی ہے خیر ہے کوئی بات نہیں تھوڑا دربرداشت کر لیتے پھر بیورس آپ پوری نہ دیکھیں تو اس میں پھر کیا کریں آپ لوگ اتنا آدھی سکپ کر کر کے دیکھتے اس طرح نہ کیا کریں اتنی گرمی اتنی مشکل میں بھی ہم لوگ آپ کی بھی ویڈیو بناتے ہیں آپ پلیس پھل دیکھا کریں اور جو نہیں آتے تو چینل کو میرے سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں آج کے ویسے بھی سسکرائبر بہت نہیں کس کی نظر لگ گئی سمجھ نہیں ہے سب یہ کہتے تھے ہاں اتنی جلدی منٹائز ہو گیا اتنی جلدی منٹائز ہو گیا اور دیکھو اب آکے بلکل سلو ہی ہو گیا اور آج ایک سال پورا ہو گیا بلکہ اس جن چینل بنایا تھا اس جن میں بہت گرمی تھی میں نے وہ کوٹلی پلاؤ کی ریسپی شیئر کی تھی اچانک ایسے پیٹھے پیٹھے پیٹھنے کا چلے ماما آپ بنا دیتے میں آج آپ کی ریسپی چینل بنا دیتی دس پندرہ منٹ بھی نہیں لگے اس نے چینل بنائے اور ویڈیو اپلوٹ کر دی بس ایک ویڈیو ڈالی دوسری ڈالی کرتے کرتے آج یہاں تک آگے کہ ایک سال ہو گیا ہے اور آپ لوگو کچھ بہنیں میرے شروع سے میرے ساتھ ہیں تو ان کا بہت دن سے شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں اور اسی طرح آگے میرا ساتھ دیتی رہی ہے کہ ہم لوگ بھی آپ کو اسی طرح ساتھ کر دیتے رہیں گے کیونکہ میری جو بہنیں میرے ساتھ ہیں میں فل ان کو بھی سپورٹ کرتی ہوں فل ویڈیو دیکھتی ہوں کمنٹ کرتی ہوں رات کو بھی میں نے گرمی کے ہاتھوں اتنا برا حال تھا نا کہ تین چار بجے تھے نین نہیں آرہتی میں نے دھائی تین بجے میں نے کراچی میں میری سسٹر ہے سومیرا سسٹر میں کیا نام ان کا ہمیرا سسٹر ہاں ہمیرا سسٹر سومیرا سسٹر کی ویڈیو میں نے دیکھی کیونکہ رات پر نین نہیں آتی اتنی شدید گرمی اوپر سے جو گرمی دانے لکل آئیں ایک دن کی گرمی نے کبھی اسی طرح مجھے اتنی گرمی دانے نہیں لکلتے تھے لیکن اس ایک دو دن کی گرمی میں ابھی میں نے چیک کیا تھا کھانا جب بنا رہا تھا میں کہہ رہی یار اللہ اتنی گرمی کیوں میں کہہ رہی تو یہ مجھے کہہ رہے نہیں ہمارے گھر میں حپس نہیں ہے باقی بھی بتا رہے کہ ان کے گھروں میں بھی اتنا زیادہ حپس ہوا ہے تو میں نے کہہ ٹمپریچر چیک کر رہے تو ٹمپریچر اتنا نہیں بتا رہا تھا لیکن جو فیل ہو رہا نا وہ فیفٹی کے پاس ہے تکیو پورٹی ایٹ نائن فیفٹی تھا اس ٹیم پہ یعنی کہ سات بجے کے ٹائم پہ ابھی آڑ بجنے والے تو اپنے کھانا میرا کھا گیا برطن بھی دھولی تو میں نے کچھلے کپڑے جو ہے نو تیہ کر دیتی ہوں اور ساتھ ساتھ اپنی ویڈیو کا ہن بھی کرتی ہوں اور بھی بھارا ساون بھی شروع ہونے والے اور ہمارے ورد بھی گرمی میں آتے لیکن برداشت ہے ہم لوگ کی بھی کہ ہم لوگ رکھتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتے اتنی شدید گرمیں بھی دیکھیں کتنی میں آپ سے بس ٹم بھی غز بنے شیئر کیا کہ ہم کتنا پانی پی رہے لیکن جب روزہ رکھ لیتے ہیں مجھا لکے پیاس لگے یا کچھ اور نہ سر میں درد نہ کچھ پر سمت آ جاتی خود پر خود تو امید ہے آج جو آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کیے پسند آئے گی اور پھر ایک دفعہ پھر کہوں گے جو نئے ہے تو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں میں پنکھا بن کر کے بنا رہی ہوں میرا برا حال ہوتا جا رہا ہے پھر انشاءاللہ کالا آپ سے ملیں گے کچھ سی ویڈیو میں جب پلے کے لیے آپ اپنا رکھے گا بہت سا خیال ہو ہمیں رکھے گا اپنی دعاوں میں اللہ حافظ